پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ مو چین اور جنگ شین کے بیچ کافی زبادہ فائٹ شروع ہو گئی ہوتی ہے دونوں اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے فائٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں مو چین نے تو جیو یو کی ساری پاورز کا استعمال کیا تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری کی ساری پاورز مو چین کو دے دی تھی تاکہ وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے جنگ شین سے فائٹ کر سکے ساتھی جنگ شین نے بھی خود کے سب سے زیادہ پاورفل بیسٹ کو سمن کر لیا ہوتا ہے جس کے اندر وہ خود کی پاورز کو بھی ملا دیتا ہے اور اس وجہ سے وہ بیسٹ کافی زیادہ پاورفل بن چکا تھا لیکن مو چین بھی اپنے اس نئے والے فارمیشن کو بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے بنانے کے لیے سو سیلے لگتی تھی اور جیو یو کی پاور کی مدد سے وہ اس فارمیشن کو بنا کر اس کی مدد سے جنگ شین کے اوپر ہی اٹیک کر دیتا ہے جس وجہ سے اب جا کر جنگ شین مارا جاتا ہے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں مو چین کو ابھی ہوش آیا ہوتا ہے کیونکہ جنگ شین سے فائٹ کرنے کے بعد وہ بیہوش ہو گیا تھا اور کافی دن بیہوش ہونے کے بعد اب جا کر اسے ہوش آیا ہے تب اسے سامنے کوئنگ سوئیوی دکھائی دیتی ہے کیونکہ جب سے وہ بیہوش تھا تب سے وہ اس کا خیال رکھ رہی تھی تب یہ دیکھ کر مو چین اس سے کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم خیال رکھنے میں بھی اتنی اچھی ہو تب یہ سن کر کوئنگ شرما جاتی ہے اور تھوڑی آگے آ کر مو چین سے کہتی ہے ارے فادر تو باقی سائلوں کے ساتھ میٹنگ کرنے میں بیزی تھے اور میں گھر پر بور ہو رہی تھی اس لئے میں تمہارا خیال رکھنے کے لئے یہاں پر آگئی تب مو چین وہ ساری چیزیں سوچنے لگتا ہے کہ کس طرح سے اس نے جنگ شین کو ہرایا تھا اور اس سے ہرانے کے بعد وہ وہاں پر بے ہوش ہو گیا تھا کوئنگ اس سے کہتی ہے تم کافی ٹائم سے کوما کے اندر تھے اور اب جا کر تمہیں ہوش آیا ہے تم نے آخر کار جنگ شین کو ہرا دیا جس وجہ سے اس کا پورا کا پورا سیک بلکل گر چکا ہے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی بھی اتنا زیادہ پاورپل نہیں جو تم سے ٹکرا سکے تم تو سچ میں فیوجن آف ہیون لیول پر پہنچ چکے تھے اور تم نے اپنی ساری پاوس کا استعمال کر کے آخر کار سبی کو بچا ہی لیا جیسا کہ تم ہمیشہ کرتے ہو تمہارے نام کے چرچے تو اب پورے کے پورے اس نوٹس پریچول ٹیلیٹری کے اندر گھوم رہے ہیں سب تو تمہارے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں کہ آخر تم اچانک سے اتنے زیادہ پاورپل کیسے بن گئے تب کوئن کو یاد آتا ہے ارے میں نے تمہارے فاتر کو تو بتایا ہی نہیں کہ تم ہوش میں آ چکے ہو اس لئے مجھے وہاں پر جانا چاہیے تب جاتے ہوئے وہ موچن سے دوبارہ یہ کہتے ہوئے جاتی ہے تم بلکل صحیح ٹائم پر ہوش میں آئے ہو کیونکہ کچھ دنوں بعد ہمیں یہاں سے صدہ فائر گریٹ اکیڈمی کے لئے نکلنا ہے تو اس کے لئے تیار رہنا اور اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تب اس کے جانے کے بعد موچن سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے جوئیوں کے پاس جانا چاہیے تاکہ میں اس کا شکریہ کر سکوں کیونکہ آج اگر وہ نہیں ہوتی تو میں اور میرے فادر یا یہ پورا کا پورا سیکٹی نہیں بچتا سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا جس کے بعد وہ اپنے سپریچول ورلڈ کے اندر چلے جاتا ہے اور وہاں آنے کے بعد وہ جیوئیوں کا شکریہ کرنے لگتا ہے جو بھی اس نے اس کے لئے کیا تب یہ سنکر جیوئیوں سے کہتی ہے تم تو سچ میں بہادر ہو جو تم میری پاورز کو کافی ٹائم تک سامحال سکے ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم مارے جاؤ گے ساتھی اگر تمہیں میرا شکریہ کرنا ہے تو مجھے اس عجیب سی مسئیبت سے بہاہر نکالو یہ سنکر موچین اس سے کہتا ہے میں تمہیں وہاں سے بہاہر تو نکال دیتا لیکن ابھی تک میرے پاس اتنی پاورز نہیں آئی ہے کہ میں تمہیں اس کے اندر سے بہاہر نکال سکوں بس تم تھوڑا سا انتظار کرو ایک بار میں اپنی کلٹیویشن بڑھا لوں تو اس کے بعد میں تمہیں سب سے پہلے اس کے اندر سے بہاہر نکالوں گا تب ہی جیویو کو کھانسی آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر موچین اس سے کہتا ہے کیا ہوا تمہیں کیا تمہاری تب بھی تو ٹھیک ہے تم نے مجھے اپنی ساری پاورز دے دی تھی تو کہیں اس کی وجہ سے تمہیں کوئی درد تو نہیں ہوا جس پر جیویو کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے میرے اندر اب بھی اتنی طاقت ہے کہ میں ایک انگلی سے تمہاری جان لے سکتی ہوں ساتھی تمہیں اپنا کیا ہوا پرامس تو یاد ہے نا اگر تم نے اسے توڑا تو دیکھ لینا میں تمہیں بہت بلی سزا دوں گی جس کے لئے تم تیار بھی نہیں ہوگے تو بھلا اسی میں ہوگی جو مجھ سے کیا ہوا تمہارا وعدہ ہے اسے پورا کرنا تم مجھے سوچنے لگتا ہے کہ آخر جیویو نے اسے کونسا وعدہ کر لیا تھا جس پر اسے یاد آتا ہے کہ جیویو نے اسے ایک بھا یہ وعدہ کیا تھا میں تمہیں اپنی ساری پاورز دے دوں گی لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے ڈریکن فش کا بلڈ اور ایسنس لا کر دینا ہوگا اور وہ بیست ہیوین کی جیتے بھی خطرناک پاوافل بیست ہیں ان کی لسٹ میں بھی کافی اچھے رینگ پر آتا ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اس بیس کا بلڈ اور ایسنس لا کر دو تب ہی میں تم سے وعدہ کروں گی اس کا بلڈ اور ایسنس لانا تو میں وہ ضرور کروں گا لیکن کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں اس بیسٹ کو مار کر اس کا بلڈ اور ایسنس لے سکتا ہوں تو جیویو کہتی ہے اپنے آپ کو پہلے دیکھو تمہارے پاس تو اتنی بھی پاورز نہیں کہ تم اس بیسٹ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دیکھ سکو تو تم اسے مار ہو کے کہاں سے لیکن میرے پاس ایک دوسرا بھی اپائے ہے میں نے سنا ہے تم فائر گریٹ اکیڈمی کے نوٹن ہیون سپریچول اکیڈمی میں جانے والے ہو تو نوٹن ہیون سپریچول اکیڈمی کے اندر اس بیسٹ کا تھوڑا سا بلڈ اور ایسنس ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں سے چھوڑا کر اسے مجھے دے دینا تو موچین کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو میں اسے ضرور کروں گا چاہیے یہ کرنے کے لیے کتی بھی مشکلیں کیوں نہ آجائے میں اس بیسٹ کا بلڈ اور ایسنس لاکر تو میں ضرور دوں گا یہ سنکر جیویو اس سے کہتی ہے اپنا خیال رکھ لینا کیونکہ یہ کرنا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اور اب تم یہاں سے جا سکتے ہو کیونکہ میں کافی زیادہ تھک چکی ہوں اس لئے مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے یہ سنکر موچین وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد جیویو کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ موچین کے سامنے بس یہ دکھا رہی تھی کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن اصل میں جب اس نے اپنی ساری پاور موچین کو دی تھی تو اس وجہ سے جیویو کی پاور بھی بہت زیادہ کم ہو چکی ہے اور اسے اسے ریکور کرنے کے لیے کافی زیادہ محنت بھی کرنی ہوگی پر یہ ساری چیزیں وہ موچین کو نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ بھلے ہی موچین اچھا انسان ہے لیکن جیویو ابھی کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی کیا پتہ کوئی بھی انسان آ کر اس کے کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساری پاورز کو چھین لے ہم موچین اپنے کمرے میں آ کر کلٹیویشن کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ کچھ دنوں بعد ہی اسے فائر گریٹ ایک ایڈمی کے لیے نکلنا ہے لیکن جب وہ آ کر اپنا کلٹیویشن سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے میریڈینز کافی اچھے سے انلوک ہو گئے ہوتے ہیں یہ دیکھا وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور جب وہ اپنے سیل بناتا ہے تو وہ ایک ساتھ اکیس سیل بنا پا رہا تھا جس جس سے تو اس کے خوشی کا ٹکانہ نہیں رہتا تب وہاں پر اس کے فادر آتے ہیں جو اس سے کہتے ہیں اب تم اکیس سیل بنا پا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لیول ٹو کے سپیرٹ فارمیشن ماسٹر بن چکے ہو اور تمہارے پاس اتنی پاورس آ چکی ہے کہ تم کسی بھی دیوائن سول لیول والے بندے سے اچھی فائٹ کر سکتے ہو یہاں تک کہ اسے تم ہرہا بھی پاؤ گے لیکن اب مجھے تم یہ بتاؤں کہ آخر کار تمہیں وہ اتنی ساری پاورس ملی کیسے تب موچین اپنے فادر کو ساری کی ساری باتیں بتا دیتا ہے کہ جب ہم اس جیویو کو لانے گئے تھے تب سبھی کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے لیکن اصل میں وہ مری نہیں تھی بلکہ وہ میرے سپریچول ورلڈ کے اندر ہی آ گئی تھی اور تب سے وہ میرے سپریچول ورلڈ کے اندر ہی ہے جہاں کافی ٹائم سے رہنے کی وجہ سے ہم دونوں میں اچھی دوستی بھی ہو گئی ہے اس لئے اس نے اپنی ساری کی ساری پاورس مجھے دے دی تاکہ میں اس کا استعمال کرتے ہوئے جنگ شن سے پائٹ کر سکوں یہ سن کر تو اس کے فادر بھی حیران رہ جاتے ہیں لیکن وہ اسے ساؤدھان بھی کرتے ہیں کہ تمہیں ہر ٹائم پر تھوڑا ساؤدھان رہنا ہوگا تم ایسے بھی کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے کیا پتہ کس کا ارادہ کیسا ہو اس پر موچن کہتا ہے فادر آپ کو ٹینشن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جیویو مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتی اس پر اس کے فادر بھی کہتے ہیں اگر کچھ بھی گربر ہوئی تو تم سب سے پہلے آ کر مجھے ہی بتانا میں کسی بھی ٹینشن کو تمہارے قریبی آنے نہیں دوں گا تب موچن اپنے فادر کو آگے بتاتا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر ہی میں فائی گریٹ اکیڈمی جا رہا ہوں اور وہاں سے میں نوٹن ہیوین سپریشوال اکیڈمی میں چلے جاؤں گا یہ سن کر اس کے فادر اداس ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ایک بار تم وہاں پر چلے گئے تو تم جلدی وہاں سے واپس نہیں آسکتے مجھے تمہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے کافی سالوں کا انتظار کرنا پڑے گا اس لئے وہ اسے ایک فارمیشن والا میپ دے دیتے ہیں جو کہ کافی پاورفل فارمیشن مانا جاتا ہے وہ اس سے کہتے ہیں یہ لیول ٹو کا سپریٹ فارمیشن ہے جسے میں نے کافی مشکل سے تمہارے لیے ہی ڈھونڈا ہے یہ سن کر موچن کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے فادر کا شکریہ کرتا ہے اسے یہ فارمیشن والا میپ دینے کے لیے اور اس کے فادر کہتے ہیں ٹھیک ہے تم یہاں سے نوٹھن ہیون سپریچول اکیڈمی میں جا سکتے ہو اب وہاں جا کر اچھے سے پریکٹس کرنا جس سے میرا نام اور روشن ہو سکے ساتھی موچن اپنے فادر سے کہتا ہے اب تو ہمیں لیو اور اس کے ساتھیوں سے کوئی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ سب ہمارا کچھ بھی گار نہیں پائیں گے لیکن اگر بعد میں کوئی ہمیں ٹینشن ہوئی تو اس کے لیے ہمیں ساؤدھان رہنا ہوگا جس پہ اس کے فادر کہتے ہیں تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تم آرام سے جا کر اپنا کلٹیویشن کر سکتے ہو اور میں نے ان ساری ڈریکوارمنٹ کو پورا کر لیا ہے جو کہ مجھے فیوجن آف ہیون لیول پر جانے کے لیے آلاو کرتی ہے میں بس تھوڑی سی اور کلٹیویشن کروں تو میں آرام سے فیوجن آف ہیون لیول پر پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد اس سیک پہ خطرہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا کوئی بھی ہمارے سامنے نہیں ٹک پائے گا یہ سنکا تو موچین بھی خوش ہو جاتا ہے اور اپنے فادر سے کہتا ہے ایک بار اگر آپ فیوجن آف ہیون لیول پر پہنچ گئے تو اس پورے کے پورے کانٹیننٹ میں ہمارے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پائے گا ساتھی وہ اپنے فادر سے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ماں کو واپس لا کر ہی رہوں گا تو اس لیے آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں جس پر اس کے فادر بھی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے تم جس دن اسے لے آوگے میں اس دن مان جاؤں گا کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور میں اس دن کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں اب ایسے ہی کرتے ہوئے کافی دن گزر جاتے ہیں جہاں سارے لوگ اپنے اپنے روز کے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں کیونکہ سابی ڈیسائپل کو فائر گریٹ اکیڈمی میں جانا تھا اس لیے وہ سے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ٹائم بتا رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں واپس سے یہاں آنے کے لئے کافی سالوں کا انتظار کرنا پڑے گا اور ایسے ہی کچھ دن گزر جانے کے بعد موچین اپنے فادر کے پاس آتا ہے زیادہ اچھا لگتا تھا اب موچین اور کنگ دونوں فائر گریٹ اکیڈمی کے لئے جا رہے ہوتے ہیں جہاں جانے سے پہلے موچین کو اس کے انکل کہتے ہیں وہاں جا کر اچھے سے کلٹیویشن کرنا اور اتنا پاورفل بن جانا تاکہ میں امپریس ہو سکوں جس پہ موچین بھی ان سے کہتا ہے میں تو آپ کو امپریس کر دوں گا لیکن آپ مجھے کب امپریس کرنے والے ہو جب تک میں واپس آتا ہوں تب تک آپ کو ایک اچھی سی وائپ ڈون لینی ہے اگر آپ نے یہ کر دکھایا تب میں آپ سے بھی امپریس ہو جاؤں گا یہ سن کر تو اس کے انکل شرمار جاتے ہیں اب موچین کے فادر اسے ساری چیزیں اچھے سے سمجھا دیتے ہیں کہ وہاں پر جانا اتنا آسان نہیں ہے تمہیں ہر چیز سے ساودھان رہنا ہوگا بینا مطلب کہ کوئی جھگڑا مت کرنا یہاں تک کہ ہو سکے تو کسی سے موں بھی مت لڑانا کیونکہ وہاں پر نہ جانے تمہیں کیسے کیسے لوگ مل سکتے ہیں اس سے جتنا اچھے سے آگے تم بڑھوگے اتنا ہی تمہارے لئے اچھا ہوگا جس کے بعد وہ اور کوئنگ وہاں سے فائر گریٹ اکیڈمی کے لئے نکل جاتے ہیں جہاں جانے کے بعد موچین بس یہ سوچ رہا ہوتا ہے لوولی میں تم سے ملنے کے لئے آ رہا ہوں وہی انہیں جاتے ہوئے موچین کے فادر اور باقی سارے لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اب ان سے ملاقات ان کی کافی سالوں بعد ہوگی دوسرے طرف باقی سارے ڈیسائپل بھی بس موچین کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر موچین نے اتنی آسانی سے جنگ شہن کو کیسے ہرا دیا اس کے پاس اتنی پاورس ہے اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا تھا اگر سچ میں موچین کے پاس اتنی پاورس ہے تو اسے سچ میں اس کی رسپیکٹ دینے چاہیے اور اسے یہ ڈائٹل دینا چاہیے کہ وہ پورے اس کانٹینٹ کا سب سے پاورفل بندہ ہے سب سے کم عمر میں اس نے فیوزن آف یون لیور والے بندے کو ہرا دیا وہیں یہ ساری چیز سن کر تو جتنا سبھی لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اتنا ہی مو بھائی کو گصہ آ رہا ہوتا ہے وہ تو ٹھان لیتا ہے کہ یہ ایسے بھی کر کے میں موچین کو تو ہرا کر ہی رہوں گا لیکن ایلڈر اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ موچین کے پاس جو بھی پاورس تھی وہ اس کی نہیں تھی اس نے کسی سے ادھار لی ہوگی وہ پاور جس کے بعد وہاں موچین بھی کوئنگ کے ساتھ آ جاتا ہے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑی باتیں کرنے لگتا ہے جہاں کوئنگ اس سے کہتی ہے اب ہم دوبارہ کے جلدی نہیں مل پائیں گے میں تو چھاتی ہو تم مجھ سے ملنے کے لیے فنک سپیریچول اکیڈمی میں آ جانا یہ سنکر موچین اس سے کہتا ہے ارے تم پاگل ہو گئی ہو کیا میں وہاں پر نہیں آسکتا کیونکہ وہاں پر صرف لڑکیاں ہی رہتی ہے اور وہاں مجھے آنا allowed ہی نہیں ہوگا ساتھی ہونگ لین بھی موچین کو اپنے پاس کچھ باتیں کرنے کے لیے بلاتی ہے لیکن اس کی ہمتی نہیں ہوتی کہ وہ موچین سے کچھ کہہ سکے اور وہ شرما جاتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ موچین کو پسند کرنے لگی ہے اس لئے موچین وہاں سے بینہ کچھ کہے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ ہونگ لین اس سے کہنا کیا چاہتی ہے لیکن تب وہاں پر کنگ آ کر اسے مارنا شروع کر دیتی ہے وہ اس سے کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم جان مجھ کر مجھ سے ملنے نہیں آوگے تاکہ مجھ سے پیچھا چھوڑا سکو لیکن موچین اس سے کہہ رہا ہوتا ہے ارے تم سمجھ نہیں رہی ہو میں تم سے ملنے کیوں نہیں آؤں گا اگر موقع ملے تو میں آ جاؤں گا فینکس اکیڈمی کے اندر جس کے بعد ایلڈر سبھی سے کہتے ہیں دیکھو یہاں پر الگ الگ اکیڈمی کا پورٹل کھل چکا ہے جسے جس اکیڈمی میں جانا تھا وہ اس نام والے پورٹل کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور یہ پورٹل تمہیں وہاں پر بھیج دے گا لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ اکیڈمی بھی تمہارا ایک ریال ٹیسٹ لے سکتی ہے اگر تم نے وہ ٹیسٹ پورا کیا تب ہی تم ٹھیک طرح سے اس اکیڈمی کے ڈیسائپل بن جاؤگے اور وہ ٹیسٹ کچھ مشکل بھی ہو سکتے ہیں کچھ آسان بھی ہو سکتے ہیں یہ سب اکیڈمی کے اوپڑی ڈیپینڈ کرتا ہے اس لئے تم ابھی یہ مت سوچ لینا کہ تم پوری طرح سے سیلیکٹ ہو چکے ہو یہ سنکر سارے ڈیسائپل ایلڈر کی بات پر ہامی بڑھتے ہیں اور پھر وہ سب ہی وہاں سے اپنے اپنے اکیڈمی والے پورٹل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے طرف ہم لولی کو دیکھتے ہیں جو موشن کی یہاں پر آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور پھر یہ سن دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس پور ووچنگ